السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فارینہ صدیقی ہم ٹاک پہ ایک بار پھر آپ کے سامنے اور ایک اور چھوٹی سی بات ہم اکثر اپنے اطراف موسموں کا نظارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ سارے موسم یہ ساری فضائیں یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیوں کس لئے بنائی ہیں ہمارے لئے اس لئے بنائی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور قرآن میں اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس چیزوں پر غور فکر کریں ہم ان چیزوں پر سوچیں سمجھیں قرآن جو ہے وہ اس لئے اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھیں اور طاق پسا جا کے رکھ دیں پھر اس کے بعد جب رمضان آئے یا پھر اور کوئی خاص راتیں آئیں تو ہم بہت ساری دفعہ قرآن کا خاتمہ کریں پورا کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بریگ کریں ہماری دینی قدر و منزلات اسی سے نابتیں ہیں ہمیں ایک دوسرے کی کہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا کتنے سے پارے پڑھ لیا کون کتنا آگے ہیں لیکن کیا ہم نے کسی ایک جز پہ بھی کبھی یا اس کے ایک منزل پہ بھی کبھی یا اس کے ایک رکو پہ بھی کبھی یا اس کی چند آیات پہ بھی کبھی غور و فکر کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے اور آپ کی طرح وہاں پہ قرآن سب کے پاس پورا نہیں تھا بارہا آیات اتر رہی تھی پورا قرآن کی جو وہ تھی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی جارہی تھی ٹھیک ہے اور اس کے ہی دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک پوری طرح اس کو سمجھ نہ لیں اور ان کے ٹیچر کون تھے ہمارے اور آپ کے ٹیچر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا منشاہ کیا تھا ان کا منشاہ تھا کہ قرآن کو پورا سمجھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا جائے قرآن کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے قرآن ایک عدل کی کتاب ہے اللہ کے قانون کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ذابطہ حیات کی کتاب ہے جو ہم سب انسانوں کو جنہیں اللہ کا خلیفہ بنا کے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے ان کو اپنے اوپر پورا لاغو کرنا ہے اس قانون کو اس شریعہ کو اس پورے ذابطہ حیات کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے ہم نافذ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں معلومی نہیں ہے وہ قانون کی ہے ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد ہیں اوہ اس کی سزا یہ ہے اس کی سزا یہ ہے کبھی سوچئے گا کہ جو صحابہ کرام کرتے تھے ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں اور اگر ہم پورا نہیں کرتے تو کیا شیق رسول حقیقت میں وہ تھے یا ہم ہیں جو ذرا سے کارٹون پہ چیزیں جلا دیتے ہیں پابندی رخ سنت نہیں کرتے